فلم کی سیویر آکیش میں آپ کا سواگت ہے آج وحیدہ رحمان کی بات کریں گے وحیدہ رحمان کا جنم 3 فروری 1938 کو چنگل پٹو تامل نادو میں ہوا پہلے اسے چنگل پٹ کہا جاتا تھا وحیدہ کے پتا کا نام محمد عبد الرحمان اور ماں کا نام ممتاز بیگم تھا چار بہنوں میں سے وحیدہ سب سے چھوٹی تھیں پتا ڈسٹکٹ میجسٹریٹ تھے پریوار بہت خلے وچاروں مالا تھا اس لیے بیٹیاں بھرت ناٹیم سیکھنے لگیں اور چھوٹے چھوٹے فنکشنز میں سٹیج پر پرفارم بھی کرنے لگیں ہمارا دیش آزاد ہو چکا تھا آخری وائس روے تھے سی راجہ گپالاچاری وہ وشاکہ پٹنم آنے والے تھے ان دنوں وحیدہ رحمان کے پتا وہاں پوسٹڈ تھے سی گپالاچاری کے لیے کلچرل پروگرام بھی رکھا گیا اس میں پیش کرنے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں تھیں وحیدہ رحمان کے پتا کے جو سپیریئر تھے انہوں نے کہا رحمان صاحب آپ کی دو لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں ان کا ایک ڈانس اس کلچرل پروگرام میں رکھا دیتے ہیں وحیدہ اور سہیدہ نے پرفارم کیا تو وائس روے نے وحیدہ رحمان کے پتا کو اس بات کی مبارک بات دی کہ آپ مسلم ہو کر بھی اپنی لڑکیوں کو بھارت ناٹیم سکھا رہے ہیں اور سٹیج پر پرفارم کروا رہے ہیں سلام ہے آپ کی ہمت اور آپ کی سوچ کو تب وحیدہ دس سال کی تھیں وحیدہ کے پتا کے ایک جانکار تیلگو فلم پروڈیوسر تھے پرساد سی وی آر سب لوگ انہیں مسٹر پرساد ہی کہتے تھے وہ وحیدہ کو اپنی فلم میں کام دینا چاہتے تھے پر وحیدہ کے پتا نے کہا کہ ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے ویسے بھی وحیدہ ابھی بہت چھوٹی ہے تو بات آگے بڑھی نہیں کچھ عرصہ بعد وحیدہ رحمان کی پتا گزر گئے اس کے کچھ سال بعد پھر مسٹر پرساد ان کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ وحیدہ دانس تو کر ہی لیتی ہے فلم میں بھی دانس ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ماں تو تیار نہیں تھی پر بچی وحیدہ نے کہا مجھے کرنے دیجئے اور وحیدہ نے دانس کیا تیلگو فلم تھی روجلو مرائی فلم انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی وہ ڈانس اور گانا بہت زیادہ ہٹ ہو گیا اتنا کہ سینیما ہال میں گانا ختم ہوتے ہی لوگ سکرین کی طرف پیسہ پھینکنے لگتے تھے فلم ختم ہونے کے بعد یہی گانے والی ریل دوبارہ چلائی جاتی تھی اور سینیما ہال میں پھر سے لوگ وہ گانا دیکھ کر جاتے تھے روجلو مرائی جب سلور جبلی ہوئی تو حیدر آباد میں ایک بڑا فنکشن کیا گیا گرودت حیدر آباد میں کسی ڈسٹریبیٹر کے آفیس میں بیٹھے تھے سٹارز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں شور ہو رہا تھا تو گرودت نے پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ڈسٹریبیٹر نے انہیں بتایا کہ فلم کی سکسس انجوئے ہو رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ فلم کا ایک گانا اور ڈانس بہت پاپلر ہو گیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گانے میں پرفارم کرنے والی لڑکی بھی سٹارز کے ساتھ آئے لڑکی کا نام ہے وحیدہ رحمان نام سن کر گرودت نے پوچھا وحیدہ رحمان مطلب مسلم اردو بول لیتی ہے کیا جواب ملا ہاں تو گرودت نے کہا میں نئے چہروں کی تلاش میں ہوں کیا میری اس لڑکی سے ملاقات ہو سکتی ہے ڈسٹریبیٹر نے کہا ہاں ہو سکتی ہے اس کے بعد گرودت نے فلم کے نرماتہ مسٹر پرسات سے وحیدہ رحمان کے بارے میں بات کی مسٹر پرسات پھر سے وحیدہ کے گھر آگئے اور بتایا کہ بومبے فلم انڈسٹری سے آفر ہے ماں بیٹی تیار نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ بومبے میں ہمیں کوئی نہیں جانتا وہاں کیسے کام ہوگا مسٹر پرسات نے سمجھایا کہ قسمت خود آپ کا دروازہ نوک کر رہی ہے یہ موقع حادث جانے مت دیجئے مسٹر پرسات کے کہنے پر وحیدہ کی ملاقات گرودت سے ہو گئی چھوٹی ملاقات تھی بات ہو گئی گرودت بومبے لوٹ آئے تین مہینے بعد وحیدہ رحمان کو بومبے بلایا گیا اور ہندی فلم انڈسٹری میں ان کا کام شروع ہوا گرودت وحیدہ رحمان کا نام بدلنا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ نام میں گلیمر نہیں ہے نام جوسی نہیں ہے پر وحیدہ رحمان نے ایسا کرنے نہیں دیا وحیدہ نے کہا یہ میرے ماں باپ نے رکھا ہے مجھے بہت پسند ہے میں اپنا نام نہیں چینج کروں گی صرف نام کی وجہ سے ایک ہفتہ تک کانٹریکٹ سائن نہیں ہو پایا فائنلی گرودت نے وحیدہ رحمان کی بات مان لی اس کے علاوہ وحیدہ نے اپنی کانٹریکٹ میں یہ بھی شرط رکھی تھی کہ میری مرضی کے بینا میں کوئی بھی کاؤسٹیوم نہیں پہنوں گی مجھے لگے گا کہ کوئی کاؤسٹیوم مجھے پہننا ہے تو پہنوں گی نہیں لگے گا تو نہیں پہنوں گی وحیدہ رحمان کا یہ کمال ہمیشہ رہا کہ اتنے سکسیسفل کریئر میں انہوں نے کبھی ریویلنگ کاؤسٹیوم نہیں پہنے کوئی سلیولیس کپڑا بھی نہیں پہنا ان دنوں کلاکار منتھلی سیلری پر کام کرتے تھے گرودت نے وحیدہ رحمان کے ساتھ دو سال کا کانٹریکٹ کیا تھا وحیدہ رحمان کی سیلری تھی دو ہزار پانچ سو روپے مہینہ وحیدہ رحمان نے یہ سارا قصہ انپم خیر کے ایک ٹی وی شو میں بتایا تھا گرودت نے وحیدہ رحمان کو سائن کر لیا اور دو فلمیں ان کے پڑکشن میں شروع ہو رہی تھیں سی آئی ڈی اور پیاسا پہلے سی آئی ڈی کی شوٹنگ شروع ہوئی اس کے نردیشک تھے راج خوصلہ فلم کا مین لیڈ پیر تھا دیو آنند اور شکیلہ وحیدہ کا رول تھوڑا نیگیٹیو شیٹ کا تھا ان پر فلم آیا گانا آج تک پپولر ہے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ گانا شمشاد بیگم نے گایا گیتکار مجروع سلطان پوری سنگیتکار اوپی نیر اس گانے کی شوٹنگ کے سمیں وحیدہ رحمان کو جو کوسٹیوم دیا گیا اس میں دوپٹہ نہیں تھا وحیدہ نے بینہ دوپٹے کے سیٹ پر آنے سے انکار کر دیا راج خوصلہ اور یونٹ کے باقی لوگوں نے وحیدہ کو سمجھایا کہ آپ کا کوسٹیوم ریویلنگ نہیں ہے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا صرف دوپٹہ ہی نہیں ہے آپ شوٹ کیجئے پر وحیدہ رحمان نے زد پکڑ لی کہ بینہ دوپٹے کے میں سیٹ پر نہیں جاؤں گی اس دن شوٹنگ ہو ہی نہیں پائی گرودت اس دن بومبے میں نہیں تھے انہیں فون کیا گیا اگلے دن وہ آئے راج خوصلہ نے گرودت سے کہا یہ جو لڑکی آپ چن کر لائے ہیں یہ تو ابھی سے ہماری بات نہیں مان رہی گرودت نے وحیدہ رحمان کو سمجھایا کہ اس لحاظ سے تو آپ میری فلم پیاسا میں کام کر رہی نہیں پائیں گی اس میں تو آپ کو ایک توائف کا رول کرنا ہے وحیدہ رحمان نے کہا مجھے کسی بھی طرح کی رول سے کوئی اتراز نہیں ہے پر کپڑے اچھے ہونے چاہیے ریویلنگ نہیں ہونے چاہیے آخر کار دوپٹہ دینا پڑا تب گانا شوٹ ہوا گرودت کے علاوہ راج خوصلہ بھی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وحیدہ رحمان کا نام بدلا جائے وحیدہ رحمان نے جیسا کام سی آئی ڈی میں کیا اس سے راج خوصلہ خوش نہیں تھے اصل میں گرودت نے وحیدہ رحمان کو پیاسا کے لیے ہی سلیکٹ کیا تھا پیاسا میں وحیدہ رحمان کو بہت امپورٹنٹ رول ملا گلابو یہ کردار انہوں نے بخوبی نبھایا پیاسا کی شوٹنگ ختم ہونے کے بعد گرودت نے راج خوصلہ اور سی آئی ڈی کے پورے یونٹ سے کہا تھا کہ وحیدہ بہت اچھا کام کرتی ہے سبر کے ساتھ اسے سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے سی آئی ڈی نائنٹین فٹی سکس کی ٹاپ فلم تھی پیاسا نائنٹین فٹی سیون کی تیسری سب سے بڑی ہٹ تھی ان دو فلموں نے ہی وحیدہ رحمان کو پاپولر کر دیا تھا جس طرح کی پرابلم سی آئی ڈی کا گانا شوٹ کرنے سے پہلے آئی اسی طرح کی پرابلم انیس سو اٹھاون کی فلم سولما سال کی شوٹنگ سمیں بھی آئی نرماتا تھے چندرکانت سی دسائی نردیشک راج خوصلہ کہانے کے حساب سے ایک سین میں وحیدہ پانی میں کوت کر اپنی جان دینا چاہتی ہے ڈیو آنند اس کو بچا لیتے ہیں دونوں کسی کے گھر پہنچتے ہیں ایک ہی کمرے میں دونوں کو اپنے گیلے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہننے ہیں دونوں کے بیچ کپڑے کی ہی ایک دیوار ہے اس میں وحیدہ کے کندھے اور کچھ بیک پورشن ریویل بھی ہونا تھا وحیدہ نے کہا کہ اس طرح کا شور تو میں نہیں دوں گی ساتھ راج خوصلہ کو یہ بھی کہا کہ یہ لڑکی کیسے کسی پرائے مرد کی موجودگی میں اپنے کپڑے چینج کر سکتی ہے پھر ڈیالوگ بھی ہے ڈیو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے وحیدہ کہتی ہیں لاج ڈیو کہتے ہیں تب ہی آپ کو لاج آتی رہتی ہے وحیدہ نے راج خوصلہ سے کہا کہ لاج لڑکی کا نام ہے اس طرح کا ڈیالوگ بھی ہے پھر کیسے وہ کسی اور کی موجودگی میں کپڑے چینج کر سکتی ہے راج خوصلہ وحیدہ رحمان سے کہنے لگے کہ ابھی تم بچی ہو بہت نئی ہو اور مجھے لوجک سکھا رہی ہو دونوں میں اچھی خاصی انبن ہو گئی وحیدہ رحمان نے ساری بات دیو صاحب کو بتائی تو دیو صاحب نے وحیدہ کا ہی ساتھ دیا اور وحیدہ کے حساب سے شوٹ کیا گیا پر اس فلم کے کمپلیٹ ہوتے ہی راج خوصلہ اور وحیدہ رحمان نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ایک دوجہ کے ساتھ کام نہیں کریں گے یہ بھی ایک امپورٹنٹ کارن تھا کہ راج خوصلہ کے ہاتھ سے گائیڈ نکل گئی تھی یہ ساری باتیں گائیڈ کے سپیشل اپیسوڈ میں شیئر کریں گے جو جلد ہی آپ کو اس چینل پر ملے گا بہت سال بعد راج خوصلہ نے سنی فلم میں وحیدہ رحمان کو ڈائریکٹ کیا تھا وحیدہ رحمان کے فلمی سفر کے بارے میں آپ سب لوگ بہت کچھ جانتے ہی ہیں وحیدہ رحمان نے لگ بھگ نبے فلموں میں کام کیا ٹوٹل تمیل تیلگو چار فلمیں تھیں گرودت کی پروڈکشن میں وحیدہ رحمان نے جو کام کیا وہ بہت خاص رہا فلمیں تھیں سی آئی ڈی پیاسا قاغذ کے پھول چودھویں کا چاند ساہب بی بی اور گلام ان میں سے چار فلموں میں گرودت ہی وحیدہ کے ہیرو تھے ایک اور فلم تھی ٹویل و گلوگ اس میں گرودت اور وحیدہ رحمان لیڈ پیئر تھے اس فلم کے نرماتہ تھے جی پی سی پی نردیشک تھے پرمود چکر برت دیو انند وحیدہ رحمان کے فیوریٹ کو سٹار رہے دیو انند کے ساتھ وحیدہ نے سات فلموں میں کام کیا جن میں سے دو فلوپ ہوئیں سی آئی ڈی میں وحیدہ دیو کی ہیرویں نہیں تھیں پھر سولوہ سال کالا بازار روپ کی رانی چوروں کا راجہ بات ایک رات کی گائیڈ انگلیش اور ہنڈی دونوں پریم پجاری روپ کی رانی چوروں کا راجہ اور پریم پجاری فلوپ تھیں گائیڈ میں جو کام وحیدہ رحمان نے کیا وہ ان کا بیسٹ ہے انیس سو چونسٹھ کی فلم شگون میں وحیدہ رحمان کے ہیرو تھے ششی ریکھی جن کا فیمس نام ہے کمل جیت وہ تب ہی سے وحیدہ سے پیار کرنے لگے تھے پر اپنے پیار کا اظہار کرنے میں انہیں دس سال لگے یش جہور کی مدد سے انہوں نے اپنے دل کی بات وحیدہ تک پہنچائی 1974 میں ششی ریکھی اور وحیدہ رحمان نے شادی کر لی تھی یئر 2000 میں ششی ریکھی اس دنیا کو چھوڑ گئی وحیدہ رحمان کے دو بچے ہیں بیٹا سوہیل ریکھی اور بیٹی کشوی ریکھی وحیدہ رحمان کا پردے پر بچن پریوار سے خاص رشتہ رہا وحیدہ رحمان 1973 کی فلم فاغن میں جیب حدودی کی ماں بنی امیتاب کی ماں کئی بار بنی 2002 کی فلم عوم جید جگدیش میں ابھیشیک بچن کی ماں بنی اوپر بتائی فلموں کے علاوہ وحیدہ رحمان کی خاص فلمیں رہیں 20 سال بعد مجھے جینے دو تیسری قسم رام اور شام نیل کمل آدمی پتھر کے سنم خاموشی ریشمہ اور شیرہ اور بھی کئی ہیں بعد میں کریکٹر رول کرتے ہوئے بھی وحیدہ رحمان بہت فیمس اور ہٹ فلموں کا حصہ رہیں گائیڈ کے لیے وحیدہ رحمان کو شکاگو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹریس اوارڈ ملا تھا گائیڈ اور نیل کمل کے لیے بیسٹ ایکٹریس فلم فیر اوارڈ ملا ریشمہ اور شیرہ کے لیے بیسٹ ایکٹریس نیشنل اوارڈ بلا تھا انیس سو بہتر میں پدم شری دوہزار گیارہ میں پدم بھوشن آشا پارک کے دوستوں کے گروپ کی وہ خاص میمبر رہی ہیں نندہ سے وحیدہ رحمان کی دوستی بہت گہری رہی وحیدہ رحمان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج بس اتنا ہی اپیسوڈ لائک ضرور کیجئے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن میں آل پر کلک کیجئے تاکہ اس چینل پر آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تینک یو سو مچ فور یور لب اینڈ سپورٹ